اور سفلتا سفلتا سے کہیں زیادہ مہتپن ہوتی ہے سبی کے جیون میں ایک سمیں ایسا آتا ہے جب سبی چیزیں آپ کے ویروت میں ہو رہی ہو اور ہر طرف سے نراشہ مل رہی ہو چاہے آپ ایک پروگرامر ہے یا کچھ ہو آپ جیون کے ایک کچھ موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سب کچھ غلط مرا ہوتا ہے اب چاہے یہ کوئی سوپریویر ہو سکتا ہے یہ سبی نلیجیک کر دیا ہو یا آپ کا کوئی تیسلہ ہو سکتا ہے جو بہت ہی سیانک ثابت ہو لیکن صحیح معنی میں بھی فلتا سفلتا سے زیادہ مہتپن ہوتی ہے ہمارے اتیاز میں جتنے بھی مزنس میں سائنٹیسٹ اور مہاپروش ہوئے ہیں وہ جیون میں سفل بننے سے پہلے ہرادان کئی بار فیل ہوئے ہیں جب ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ صحیح ہی ہوگا لیکن اگر آپ اس وجہ سے پریاز کرنا چھوڑ دیں گے تو کبھی سفل نہیں ہو سکتے ہینڈری خورٹ جو بلینئر اور ویسو پرشید خورٹ موٹر کمپنی کے مالک ہے سفل بننے سے پہلے خورٹ پانچ انہے بزنس میں فیل ہوئے تھے کوئی اور ہوتا تو پانچ بار الگ الگ بزنس میں فیل ہونا اور خرج میں ڈوپنے کی خارٹ ٹوپ جاتا لیکن موٹ نے ایسا نہیں کیا اور آج ایک ملینئر کمپنی کے مالک ہے اگر ویفرتا کی بات کریں تو تھومس الور ایڈیسن کا نام سب سے پہلے آتا لائٹ ورل بنانے سے پہلے انہوں نے لگ بگ ہجار ویفل پریوک کیے تھے جو چار سال کی عمر تک کچھ بول نہیں پاتے تھے اور سات سال کی عمر تک نرکشر تھے لوگ ان کو دماغی روپ سے کمجور مانتے تھے لیکن اپنی تھیوری اور سدھانت کے بل پر وہے دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بنے اب جرہ سوچھو کہ اگر ہینری فورڈ پانچ بجنس میں فیل ہونے کے بعد جراش ہو کر بیٹھ جاتے یا ایڈیشن ایک ہجار آسفل پریوک کے بعد دمیت چھوڑ دیتے اور آئنسٹین بھی خود کو دماغی کمجور مان کر بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا ہم بہت ساری مہان پڑتی باؤ اور عوشکاروں سے انجان رہ جاتے تو مطروں آسفلتا سفلتا سے کہیں زیادہ مہتپون ہوتی ہے آسفلتا ہی انسان کو سفلتا کا مارک دکھاتی ہے کشی مہاپروس نے بات کہی ہے کہ آج سبھی لوگ اپنے بھاگے اور پرستیتیوں کو پوستے ہیں اب جرہ سوچیے اگر ایڈیشن بھی خود کو انلکی سمجھ کر پریاز کرنا چھوڑ دیتے تو دنیا ایک بہت بڑے عوشکار سے ونچت رہ جاتی ہے آئنسٹین بھی اپنے بھاگے اور پرستیتیوں کو پوستے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں اگر کسی کام میں آسفل ہو بھی گئے ہو تو کیا ہوا یہ اندھ تو نہیں ہے نا پھر سے کوشش کرو کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی مطروں آسفلتا تو سفلتا کی ایک شروعات ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ پورے جوز کے ساتھ پھر سے پریاز کرنا چاہیے جیتنے والے کبھی ہار نہیں مانتے اور ہار ماننے والے کبھی جیت نہیں سکتے موسیقا